مولانا کا درنہ اور کشمیر کا سودا یہ دو ایسی چیزیں ہیں جس پر عوام کو بتانا بھی ضروری ہے ایک طرف تو پچاسی روز سے جو ظلم و ستم کشمیر پر دھایا جا رہا ہے اس کو دبانے کے لیے مولانا صاحب درنہ دے رہے ہیں ایک سائن پر تو کرتار پور کھولا جا رہا ہے تو دوسری طرف پر لائن آف کنٹرول پر روزانہ کی بنیاد پر بمباری جاری ہے تیسری طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں ہوں کا عالم ہے جہاں کوئی بندہ نہیں جا سکتا لیکن بہارتی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ کل مودی پچاس یورپی یونین کے اہم افراد کو لے کر مقبوضہ کشمیر میں جا رہے ہیں تیسری طرف ظلم خلید ذات آج ایک اہم پیغام لے کر پاکستان میں وارد ہوئے ہیں ہمیں کیوں کنفیوز کیا جا رہا ہے اس لیے کنفیوز کیا جا رہا ہے نائنٹین ایٹی ایٹ میں محترمہ بین ازیر بٹو نے اس وقت کی وزیراعظم محترمہ بین ازیر بٹو نے جب رجیب گاندھی یہاں پر آیا ایٹی نائن میں سار کانفرنس میں تو اہم اداروں نے محترمہ بک پر یہ الزام لگایا کہ کرتارپور نہیں کھل سکتا پاکستان میں گزشتہ تیس روز میں کرتارپور پر تین وزارتیں دن رات کام کر رہی ہیں اور کرتارپور کو کھولا جا رہا ہے نو نومبر کو لائن آف کنٹرول پر بمباری ہے روزانہ فوجی شہید ہو رہے ہیں تیسری طرح مولانا فضل اور امان بڑے ڈائننگ ٹیبل کو چھوڑ کر کسی اور مزید بڑے ڈائننگ ٹیبل پر جا چکے ہیں تو میری سمجھ سے بالہ تر یہ چیزیں ہیں کہ ہم پاکستان کو اس نیچ پر لے کے جا رہے ہیں کہ نائنٹین سیونٹی ون میں بھی ہم اتنی مشکلات میں نہیں تھے جتنی آج مشکلات میں ہیں جب اداروں سے بات کی جائے تو وہ خموش ہیں اگر ہمیں ہی نہیں بتایا جاتا تو عوام کو کیا معلوم ہوگا کہ یہ کھچڑی اندر پک رہی ہے اور آخر میں یہ بھی اطلاعات ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان استیفہ دے رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان کو استیفہ دینے کی کیوں ضرورت پیش آئی ہے اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے کیا وزیر اعظم پاکستان کو بھی انڈر پریشر کیا جا رہا ہے یہ آنے والے چوبیس گھنٹوں میں یہ سالی چیزیں کھل کر سامنے آئیں گی جس سے عوام کو بھی پتا لگے گا کہ ان کے ساتھ کیا کھلوار کھیلا جا رہا ہے стро فلسف damage ایسے کھلuldade خمس یا میسید رو destہ دیungs دیکھن店